اسلام علیکم ریاضی کوننٹس چینل میں ایک مرتبہ فرس سے آپ سبھی کادیلی خیر مقدم ہیں نوی جماعت کا پہلا سبق ہم لوگ شروع کر چکے ہیں علم ہندیسہ کے بنیادی تصورہ اس میں آج میں آپ لوگوں کو مشکی سیٹ ایک اشار یا دو یہ سمجھانے والا ہوں مشکی سیٹ ایک اشار یا دو کو چلیے ہم لوگ آج جو سٹارٹ کرتے ہیں سبق کا نام ہے ہمارے علم ہندیسہ کے بنیادی تصورہ مشکی سیٹ ایک اشار یا دو تو چلیے بڑھتے ہیں اس کے پہلے سوال کی طرف آپ کو یہاں پر پہلا سوال دیا میں دیکھیں سکرین پر دیکھیں گوھر سے زہن کی جدول میں امودی خط پر واقع نقاط کے محادی دیئے ہوئے ہیں اس بینہ پر زہن کی قطاع خط متماصل ہے یا نہیں تیکیت آپ دیکھیں سب سے پہلے دیئے سمجھ لیجئے کہ قطاع خط متماصل متماصل کا مطلب کیا ہوتا ہے متماصل کا مطلب ہوتا ہے برابر ایک جیسے ٹھیک ہے یعنی اس کا مطلب کیا ہوا جیسے یہاں پر نمبر ایک میں کیا کہا گیا آپ سے کہ قطاع اے بی اور قطاع ڈی ای آپ کو دیکھنا ہے کہ قطاع اے بی اور قطاع ڈی ای یہ دونوں متماصل ہے کیا یہ دونوں متماصل ہے کہ یہ دونوں مصاوی ہے یہ دونوں ایکول ہے کیا ٹھیک ہے تو ایکول ہے یہ کیسے سمجھ میں آئے گا ہم کو مصاوی ہے کیسے سمجھ میں آئے گا اگر ان کا ڈیسٹنس اگر ان کا جو فاصلہ ہے وہ اگر ایک جیسا ہوتا ہے وہ اگر ایکول ہے اگر ان کا ڈیسٹنس ایکول ہے تو ہم کہہ سکتے کہ ہاں وہ جو ہے دونوں ایکول ہے دونوں جو ہے کانگرانٹ ہے دونوں متماصل ہے اور اگر ان کا distance جہاں وہ equal نہیں ہے اگر ان کا فاصلہ مسا بھی نہیں ہے تو ہم کہیں کہ نئے وہ دونوں جہاں وہ متecil نہیں ہیں تو دیکھیں ہم کیا کہیں گے پہلے یہ جو A.B. ہے ہمارے پاس میں A.B. اس کا فاصلہ معلوم کر لیں گے کیتنا ہے ٹھیک ہے اس کا جو بھی فاصلہ آئیں گا A.B. ہے نئے کیا A سے لے کر B تک کا فاصلہ اور اس کے بعد میں قطع D.E. کا فاصلہ معلوم کر لیں گے یہ متماصل ہے اور اگر ان دوروں کے فاصلے مساوی نہیں آئے تو ہم کہیں کہ a b اور d مساوی نہیں ہے تو چلیے کیسے حل کریں گے میں بتاتا ہوں یہاں پر تھوڑا سا ایڈیسٹ کیجئے رائٹنگ کو یہاں پر ہم حل کریں گے اب دیکھیں پہلے ہم کیا کریں گے اے کا جو محدد ہے اے کا محدد ہمارے پاس ٹیبل میں دیکھو دیا ہوا ہے ٹیبل میں اے کا محدد کتنا ہے مائنس 3 ٹھیک ہے اور پھر اس کے محدد تین لکیر کیوں بناتے ہیں اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کیونکہ یہ محدد ہے وہ اس کی قیمت نہیں ہے بلکہ اس کا مقام ہے وہ یعنی ترسیم جب ہم بنائیں گے تو ترسیم میں b کا مقام جو ہے وہ کتنا ہے پانچ ہے ٹھیک ہے تو وہ ایکوال اس کی قیمت نہیں بلکہ وہ اس کا مقام ہے اس لئے جیسے تین لکیر بنا جاتی ہیں چلیے ابھی مجھے کیا معلوم کرنا ہے a b معلوم کرنا ہے a b معلوم کرنا یعنی کیا a سے لے کر b تک کا فاصلہ معلوم کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں فاصلہ معلوم کرنے کے لئے بڑے عدد میں سے چھوٹے عدد کو مائنس کرتے ہیں تو بڑا عدد ہمارے پاس میں کیا ہے پانچ اس میں سے مائنس کریں گے کس کو نفی تین کو تو نفی نفی تین برابر پانچ پانچ ویسے ہی رہے گا نفی نفی کیا ہو جائے گا جمع تین برابر کتنا ہو جائے گا پانچ 8 8 8 یعنی ہم کو a b کتنا ملا 8 8 یہ اہم نے a b معلوم کر لیے چلی اس کے بعد میں ہم کیا کریں گے d e معلوم کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو d e یعنی کیا پہلے ڈی کا محاطید لے دیں گے ہم لوگ تو ڈی کا محاطید کو ٹیبل میں میں نے دیکھا تو ڈی کا محاطید ہے مائنس 7 اور پھر اس کے بعد میں e تو e کا محاطید e کا محاطید ہمارے پاس میں ٹیبل میں ہم نے دیکھے وہ کتنا ہے نو اب مجھے کیا معلوم کرنا ہے دی ای اینہی ڈیسٹنس آف ڈی معلوم کرنا ہے دی سے لکر ای تک کا فاصلہ کیا کرتے ہیں بڑے عدد میں سے چھوٹے عدد کو بڑا عدد کیا ہمارے پاس میں نو اس میں سے مائنس کریں گے چھوٹے عدد کو چھوٹا عدد کیا ہے مائنس سیون ٹھیک ہے تو یہ ہو جائیں گا نائن نفی نفی کیا ہو جائیں گا جما سات ٹھیک ہے اور نو اور سات ساتھ کتنے ہو جائے گے سولہ پہنے ڈیسٹنس آف ڈی ای کتنا ملا ہوں کو سولہ ڈیسٹنس آف ڈی سولہ ہے ڈیسٹنس آف یعنی یہاں پر جو ای بی ہے اے سے لے کر بی تک کا جو فاصلہ ہے یہ برابر نہیں ہے ڈی سے لے کر ای تک کا جو فاصلہ ہے اب جب دونوں فاصلے برابر نہیں ہیں تو ہم کیا بلیں گے قطع اے بی اور قطع ڈی متماصل نہیں ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو پورے جملے میں لکھ لیں گا سمجھ میں ہے سب کے کون سا متماصل رہے گا کون سا متماصل نہیں رہے گا ٹھیک ہے یہ ہو گیا پہلا سوال یعنی ہم کو یہاں پر کہا گیا تھا کہ نمبر ایک سوال میں ہم سے پوچھا گیا تھا کہ قطع اے بی اور قطع ڈی متماصل ہے کے تو ہم نے کہا کہ اے بی کا فاصلہ معلوم کیوں کو کتنا ہے آٹھ ڈی کا فاصلہ معلوم کیوں آپ کو جملے میں لکھنا ہوگا ٹھیک ہے چلی ابھی دوسرا میں سمجھاتا ہوں آپ کو دوسرا اس میں نیکسٹ ہے قطع بی سی اور قطع ڈی ای یہ جو نیکسٹ ہے دوسرا یہ میں سمجھا رہا ہوں قطع بی سی تو آپ دیکھو کیا کریں گے طریقہ سمجھ میں آگیا آپ کے طریقہ سمجھ لیا کرو طریقہ میتھرڈ سمجھ لو میتھرڈ جس کو میتھرڈ سمجھ میں آگیا تو یہاں پر بی سی آپ کو بی سی اور ای ڈی کو دیکھنا ہے تو کیا کریں گے ہم پہلے بی سی معلوم کر لیں گے تو بی سی کیسے معلوم کریں گے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے کیا کریں گے بی کا محدد لکھیں گے تو بی کا محدد ہمارے پاس میں پانچ سی سی کا محدد لکھیں گے کتنا ہے دو پھر اس کا عدد میں کیا کریں گے بی سی معلوم کریں گے تو بی سی یعنی ڈسٹنس آف بی سی distance of bc ب اور c کا فاصلہ تو بڑے عدد میں سے چھوٹے عدد کو مائنس کریں گے تو بڑے عدد ہے پانچ اس میں سے نفی کریں گے دو کو تو یہ نہیں ہو جائے گا پانچ میں سے دو کا کتنے تین تو یہ کیا ملا ہم کو بی سے ملا یہ مل گیا بی سی اب جہے بی سے ملا اب اس کے بعد میں کیا کرنا ہے اے ڈی معلوم کرنا ہے یہ اے ڈی تو اے ڈی معلوم کریں گے اے کا محادث دیکھیں گے پہلے اے کا محادث ہمارے پاس میں ہے نفی تین اور پھر جہے ڈی کا محادث کتنا ہے نفی سات اس کے بعد میں ہم کیا کریں گے اے ڈی معلوم کریں گے اب ہم کیا کریں گے اس میں بڑے عدد میں سے چھوٹے عدد کو تو بڑا عدد کونسا ہے نفی میں جو عدد جتنا چھوٹا ہوتا ہے وہ اتنا بڑا ہوتا ہے یعنی یہاں بڑا عدد نفی تین ہے تو یہاں پر نفی تین میں سے نفی کریں گے نفی سات کو جیسے جگہ نفی تین نفی نفی کہ جمع ساتھ تو یہاں پر اے دی ہم کو مل جانا نفی جمع کیا ہوتا ہے نفی سات میں سے تین یہ کتنے بچیں گے چار بچیں گے تو اب دیکھو بی سی ہمارے پاس میں آیا ہاں بی سی ہمارے پاس میں کتنا ہے تین ہے اور اے ڈی جو ہے وہ کتنا ہے چار ہے اے ڈی کتنا ہے چار تو یہ دونوں برابر ہے کیا نہیں ہے برابر نہیں ہے تو برابر نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہوا کتا بی سی اور کتا اے ڈی مت معاصل نہیں تو آپ یہاں پر جائے پورا جملے میں لکھ لینا کتا بی سی اور کتا اے ڈی مت معاصل نہیں سمجھ میں آ رہا ہے نا سب کے next اگلا لے لیں گے بہت آسان مشک ہے کوئی مسئلہ نہیں اس میں بہت سمپل ہے تیسرا اسی کا تیسرا ہے یہاں پر جائے دیکھیں اب جائے ہم کیا کرنا ہے اس کو لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر یہ بی لینا ہے پڑے تو یہ اس میں حل لکھ لیتا ہوں پہلے کیا کریں گے بی کا مہادیت بی کا مہادیت کتنا ہے پانچ ہے پانچ ای کا مہادیت ای کا مہادیت کتنا ہے نو پھر کیا کریں گے بی ای معلوم کریں گے تو بی ای این بڑے عدد میں سے چھوٹا تو بڑا عدد ہمارے پاس میں ہے نو اس میں سے مائنس کریں گے پانچ کو ٹھیک ہے تو نو مہادیت سے پانچ ای کتنا بچیں گے چھوٹا یہ کیا ملا آپ کو بی ای مل لیا بی ای ملنے کے بعد اب نیکس کس کو دیکھنا ہے اے ڈ کو تو اے ڈ معلوم کر لیں گے تو اے کا مہادیت مہادیت اے کا مہادیت ٹیبل میں دیکھئے نفی تین ڈ کا مہادیت ڈ کا مہادیت ٹیبل میں دیکھئے نفی ساتھ بڑا عدد کون سا ہے نفی تین چھوٹا نفی میں اب بھی بتایا نا جو چھوٹا دل پہ تو یہاں کیا کریں گے نفی تین اس میں سے نفی کریں گے کس کو نفی ساتھ کو تو نفی تین نفی نفی کیا ہو جائے گا جامع سات یعنی نفی جامع کیا ہوتا ہے نفی سات میں سے تین گئے تو کتنے بچیں گے چھوٹا دیکھو بی ای جتنا آیا بی میرے پاس میں کتنا تھا چار اور اے ڈ اے ڈ بھی کتنا آیا چار یعنی بی ای یہ برابر ہے کس کے اے ڈ کے یعنی جتنا فاصلہ بی ای کا ہے اتنا ہی فاصلہ اے ڈ کا ہے تو دونوں فاصلے اس لیے ہم بولیں گے کہ کتا اے بی کتا بی ای اور کتا اے ڈ یہ کیا ہے تو کون سا مطمسل رہے گا کون سا مطمسل نہیں رہے گا وہ سمجھا آپ لوگوں کو ٹھیک ہے نیکس جو ہے اگلا لے لیں ہم لوگا اگلی مسار اب دیکھیں یہ تو کتنا سیمپل ہے یہ پوری کے پوری مشک اکتام آسان ہے بہت آسان مشک ہے بہت آسان ٹھیک ہے اب دیکھو یہاں سوال کیا دیا ہوئے نکتہ ایم کتا اے بی کا وستے نکتہ ہے اور اے بی برابر آٹھ ہے تو اے معلوم کیجے اب دیکھو نکتہ ایم کتا اے بی کا میں یہاں کیا کرتا ہوں ایک کتا بانتا ہوں یہ ہے کتا اس کا نام دے دیتا ہوں اے اور یہ بی ٹھیک ہے اس کا وستے نکتہ وستے نکتہ کس کو بلکل درمیان میں بلکل یعنی فرس کیجئے یا بلکل درمیان میں ایک نکتہ ہے اس کا نام ہے اے بی اے بی یعنی یہ اے سے لے کر بی تک کا یہ پورا فاصلہ ہم کو دیا ہوا کتنا آٹھ تو ہم کو معلوم کرنا اے اے ایم یعنی یہاں سے لے کر یہاں تک تک کا فاصلہ کتنا ہی ہم کو معلوم کرنا ہے کتنا سیمپل ہے بولو کتنا سیمپل ہے جب پورا یہاں سے لے کر اے سے لے کر بی تک کا پورا جب جو ہے آٹھ ہے تو اے سے لے کر اے ایم تھکا کتنا وستے نکتہ بل رہا ہے نا تو وستے نکتے کا مطلب کیا ہوتا وہ بلکل بیچ میں ہے یعنی اس کا مطلب کیا ہوا دیکھو ابھی میں اس کو حل کر کے بتاتا ہوں یہ جو ابھی ہم سے کیا کہا گیا سوال میں کہ نکتہ ایم یہ پورا آپ لوگ لیٹھنا ہے نکتہ ایم کتا اے بی کا وستی نکتہ ہے یہ اس کا وستے نکتہ ہے اس کا مطلب کیا ہوا ہوا کہ یہ جو اے ایم نسب ہے آدھہ ہے کس کا آدھہ ہے پورے اے بی کا وستے نکتے کا یہ مطلب بتا ہے یعنی یہ جو اےو لکا ایسے آسان آسان کوششن ہے اس لئے کوئی دھگرانے کی بات نہیں ہے آپ کو ڈرنے کی بات نہیں ہے ہاں اگلا سو نے دیکھئے اسکرین پر نکتہ پی کتہ سی ڈی کا وستی نکتہ ہے نکتہ پی ابھی سیم کوششن آئے دیکھو سیم نکتہ پی کتہ سی ڈی کا وستی نکتہ ہے اور سی پی برابر دو اشری پانچ ہے تو کتہ سی ڈی کی لمبہ ہی ماننو کیجئے واپس سے میں کیا کرتا ہوں ایک کتہ باناتا ہوں دیکھیں یہاں پر میں نے یہ ایک کتہ بانا ہے اس کتہ کا نام میں دے دیتا ہوں سی ڈی ٹھیک ہے اب اس کا بھی ایک وستی نکتہ ہے نکتہ پی تو یہاں پر بلکل بیچ میں میں لے لیتا ہوں نکتہ پی یہ لے لیا نکتہ پی اب ہم سے کہا رہے کہ سی پی یعنی سی سے لے کر پی تک کا جو فاصلہ ہے یہاں سے لے کر یہاں تک کا فاصلہ مجھے دو اشری پانچ لیا ہے اور مجھ سے کہا رہا ہے تو پورا سی سے لے کر ڈی تک کا فاصلہ معلوم کرو اب بتا ہوں کیسے حل کریں گے اس کو ابھی میں نے کیا بھی آپ کو کہ یہ سی پی ہے سی پی یہ اس کا کیا ہوتا ہے پورے یہاں سے لے کر یہاں تک اس کا نصف ہوتا ہے نصف ہوتا ہے تو ظاہر اسی بات ہے یہ جو پورا سی سے لے کر ڈی تک کا جو فاصلہ ہے پورا سی سے لے کر ڈی تک کا فاصلہ وہ یہ جو سی پی ہے اس سی پی کا کہہ رہے گا وہ Powerそれで رہے گا یہ چھوٹ ٹھیک ہے پھر سے بتا ہوں یہ ہم نے اس سے پھر last time کیا لی کیا ہم نے کہ یہ جو سی پی ہے سی پی جیسے وہاں پر m تھا تویسے یہاں پر یہ سی پی Religion یہ cp نصب ہے آدھا ہے کس کا آدھا ہے پورے c سے لے کر ڈ تک کا تو پورے c سے لے کر ڈ تک کا آدھا کتنا ہے یعنی یہ جو cp ہے cp c سے لے کر p تک کا جو فاصلہ ہے وہ نصب ہے کس کا ہے پورے c سے لے کر ڈ تک کا تو دیکھو cp ہم سے کاق ہے دو اشارے پانچ تو اس کی قیمت میں لکھ دیتا ہوں دو اشارے پانچ برابہ یہ ایک بٹے دو ایسے کے ویسے سی ڈی مجھے معلوم کرنا ہے تو یہ سی ڈی کو ایسے رہا ہے اب یہ دو آشریہ پانچ وہی ہے یہ جو دو ایدر بٹے میں ہے وہ دو ایدر بٹے میں سوزا جائیں گا تو کیا ہو جائیں گا زرب میں تو ایدر چلا گیا زرب میں برابر یہ کیا ہو گیا سی ڈی یعنی سی ڈی برابر کیا ملا آپ جو دو آشریہ پانچ کو دو سے زرب ہے تو تھوڑی دیر ایسے آسان آسان کوششن بہت آسان اب یہ دیکھو یہ تو کتنا آسان پرشن سوال نمبر چار دیکھو اگر سوال اگر ای بی برابر پانچ سم ہے بی بی برابر دو سم ہے ای بی برابر تین شریعت چار سم ہے تو کتاعت خط کا چھوٹا بڑا پنتائی کیجئے چھوٹا بڑا پنتائی کیجئے یعنی کہ کون چھوٹا ہے کون بڑا ہے اندھا بھی بول سکتا ہے کون چھوٹا ہے کون بڑا ہے یہاں پر جائے زائد سے پتے جس کا فاصلہ زیادہ بڑا وہ سب سے بڑا جس کا فاصلہ اس سے چھوٹا وہ سے چھوٹا اور جس کا فاصلہ سب سے چھوٹا وہ سب سے چھوٹا تین بہن ہیں اب تین بہنوں میں جو ایک دس سال کی ایک نو سال کی ایک سات سال کی اور ان کے کارگے بتاؤ چھوٹا بڑا پنتائی کرو کون چھوٹا کون بڑا تو آسان اسے کر سکتے ہیں ہم لوگ جو نو سال کی ہے اس کو پہلے یعنی یہ سب سے بڑی پھر آٹ سال کی اس سے چھوٹی پھر سات اس سے چھوٹے اس طرح سے کر سکتے ہیں ہم لوگ تیسے یہاں پر تین فاصلے ہم کو دیئے تین فاصلوں میں سے ہم کو بس کرنا ہے پتہ کرنا ہے کون بڑا کون چھوٹا کتنا آسان ہے اس طرح سے سیمپل ہم کیا کریں گے لکھ لیں گے اب یہاں اے پی دیکھو تین اشریہ چار ہے تین اشریہ چار بی پی کتنا ہے دو ہے اور یہ کتنا ہے پانچ ہے سب سے چھوٹا کون ہے بی پی ہے یہ جو بی سے لے کر پی تک کا جو فاصلہ ہے یہ چھوٹا چھوٹا ہے تو چھوٹا کو اس طرح سے لکھتے ہیں کس سے چھوٹا ہے اس سے بڑا یعنی بی پی سے بڑا بی پی دو ہے اس سے بڑا کون ہے تین اشریہ چار تو یعنی یہ چھوٹا ہے کس سے اے پی سے اور یہ اے پی یعنی یہ جو اے پی تین اشریہ چار ہے یہ کس سے چھوٹا ہے یہ اے بی سے چھوٹا ہے یعنی یہاں پر ہم اگلا سوال ہے دیکھئے اس کو یہ ہی میں حل کرتا ہوں یہاں ہے شکل کی بینہ پر زیل کے سوالات کے جوابات لکھئے آپ کو ایک جیسے سائیڈ میں شکلیں دی ہوئے یہ اس طرح سے یہاں پر یہ شوہ ہے یہ اس کا نام ہے نکتہ یہاں پر ایک نکتہ ہے T S R P Q اس طرح سے ہے کتنا آسان کوششن ہے دیکھو یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں نمبر ایک پہلے سوال ہے شوہ آر پی کی محالف شوہ کا نام لکھئے شوہ آر پی شوہ یعنی آر پی جس طرف ہے آر پی کا جو رخ جس طرف ہے آر سے لکھر پی تک کا دیکھو شوہ میں جو ہے نام جو ہے وہ ایمپورٹن ہے آر پی بول رہا ہے یعنی آر سے لکھر پی کی طرف پی آر بول رہا ہے یعنی پی سے لکھر آر کی طرف ایسا اس کا مطلب بتائیں تو آپ دیکھو یہاں آر پی کا آگیا ہے یعنی شوہ آر پی کی محالف شوہ یعنی شوہ آر پی کی محالف یعنی آر پی اگر ادھر رہے تو اس کی محالف کون ہے تو اس سائٹ کی کون ہے وہ وہاں ہم کو شکلے میں دیکھنا اور بتانا ہے تو آپ دیکھو یہاں پر آپ شکلے میں دیکھیں آر پی کی محالف یعنی آر پی یہ اس طرف ہے دیکھو اس کی مخالف تو اس کی مخالف یہ اس طرف ہو جائے گی تو اس طرف والے کونسی شعہ ہو سکتی ہے RS ہو سکتی ہے یا RT ہو سکتی ہے تو ہم یہاں پر رہیں RP کی مخالف شعہ تو ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں شعہ شعہ RT ٹھیک ہے یہ لکھ سکتے ہیں تو آپ کو صرف یہ شعہ RT یہ پورے جملے میں لکھنا ہے آپ کو شعہ RP کی مخالف شعہ کا نام شعہ RT ہے آپ پورے جمعے میں اس کو لکھ رہا میں شوٹ میں لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے نا نیکسٹ ہے شوہ پی کیو اور شوہ آر پی کا انکیتہ آپ دیکھو سبق میں ہم بڑھا چکے انکیتہ کیا ایج دیما کیا انکیتہ یعنی کیا جو دونوں میں ہونا چاہے اگر اے سیٹ ہمارے پاس میں بی سیٹ ہمارے پاس میں دونوں کا انکیتہ چاہیے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اے سیٹ میں اور بی سیٹ میں ایک جیسے ارکان کیا ہے تو جو ایک جیسے ارکان ہوتے ہیں اسے ہم جو ان کے تک کہتے ہیں تو اب یہاں پر جو ہے ہمارے پاس میں شوا PQ ہے تو PQ کا ہے یہ پی سے لے کر کیوں تک کا فاس اور پھر اس کے لدے میں شوا RP شوا RP یعنی یہ شوا RP اب دیکھو شوا RP کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف R سے لے کر پی تک نہیں ہے شوا RP یعنی یہ ادھر تیر کا نشان ہوتا ہے شوا میں دیکھو شوا کیسے ہوتی ہے ایک طرف جیسے اینڈ پونٹ ہوتا ہے اور ایک طرف جیسے تیر کا نشان ہوتا ہے یعنی اس کا مطلب کیلئے یہاں پر وہ ختم ہو گئی لیکن یہاں تیر کا نشان کا مطلب یہ کہ اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں کتنا بھی بڑھا سکتے ہیں آگے تو آپ دیکھو یہ جو شوہ آر پی ہے یہاں پر یہ آر پی تو یہ آر پی یعنی اسی پر پی تک نہیں ہے بلکہ یہ پورا یہاں تک آگے تک بلکہ اس کے بھی آگے تک ہے تو اب آپ لوگ مجھے بتائیے کہ شوہ آر پی یعنی آر سے سٹارٹ ہو رہی ہے وہ شوہ اور یہاں سے آگے تک ہے ہاں اور پی کیو پی کیو جو ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور وہ بھی یہاں سے آگے تک ہے تو اب یہ دونوں میں ان کے تعلقہ کرنا ہے تو ایک جیسا کیا آرہا ہے اس میں یعنی ایسا پارٹ دیکھیں گے ہم ایسا حصہ دیکھیں گے جو آر سے لے کر کیو میں بھی ہو اور پی سے لے کر کیو میں بھی ہو تو ایسا پارٹ کونسا ہے دیکھو یہ پی سے لے کر تو کیو تک کا جو حصہ ہے وہ دیکھو یہ پورا یہاں آر کیو اس میں بھی ہے آر پی میں بھی ہے اور اسی طرح سے یہ پی کیو میں بھی ہے یعنی یہ وہاں جو حصہ ہے یہ اتنا حصہ یہ اس کا کیا ہے انکتہ ہے تو ہم یہاں پر لکھیں گے شوا پی کیو اور شوا آر پی کا انکتہ ہی سیٹ یہ کیا لکھ دیں گے ہم کتہ وہ کتہ ہے وہ شوا نہیں ہے یاد رکھو کتہ یعنی کیا کتہ کس کو بلیں گے دیکھو کتہ یہ ایسے جو دونوں طرف سے محدود ہوتا ہے دونوں طرف سے محدود تو اس کو کہتے ہیں کتہ شوا کس کو کہتے ہیں جو ایک طرف سے محدود ایک طرف سے لا محدود اس کو کہتے ہیں شوا اور خط کسے کہتے ہیں خط یعنی دونوں طرف سے لا محدود ادھر سے بھی لا محدود ادھر سے بھی لا محدود تو اس کو کہتے ہیں خط تو یہاں پر یہ جو اتنا حصہ ہے پی سے لے کر کیو تک کا اس کو ادھر پی اور ادھر کیو بس اتنا حصہ جو ہے یہ انکتہ ہے یہ ایک جیسا پارٹ ہے یعنی یہ جو ہے وہ آر پی میں بھی ہے اور یہی جو ہے وہ قسم ہے پی کیو میں بھی ہے آر پی کا مطلب آپ میں بار بار بڑھ رہا ہوں آر پی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آر سے لے کر پی تک ہے آر پی یعنی اس جانب پورا اینڈ تک اس جانب پورا اینڈ تک تو یہاں پر یہ جو قطع پی کیو ہے یہ قطع پی کیو اس کا کیا ہے انکتہ ہے آگے نمبر تین ہے قطع پی کیو اور قطع کیو آر کا اجتما اجتما کا مطلب کیا ہوتا ہے دونوں کو ایک اٹھا کرنا تو اب جو یہاں پی کیو تو پی کیو کہاں ہے یہ ہے پی کیو اور کیو آر کیو آر کا ہے یہ ہے کیو آر یعنی یہ پی کیو یہاں سے لے کر یہاں تک ہے اور کیو آر یہاں سے لے کر یہاں تک ہے تو اجتما میں کیا ہوتا ہے ہم دونوں کو کیا کر دیتے ہیں جام کر دیتے ہیں تو کیو سے لے یعنی آر سے لے کر Q تک یہ یہاں پورا ٹوٹل کیا رہے گا اس کا اجتما رہے گا تو یہاں پر ہم لوگ لکھتے ہیں اس کو قطع R Q یا QR بھی لکھ سکتے آپ اس کے لئے اگلا سوال ہے قطع QR کن شوہوں کا ذمہنی سیٹ ہے قطع QR یہ جو قطع بول رہے ہیں قطع QR یہ جو قطع ہے یعنی یہ R یہاں سے لے کر یہاں تک ہے یہ جو قطع QR ہے یہ کس کا ذمہنی سیٹ کن شوہوں کا ذمہنی سیٹ ہے کن شوہوں کا یعنی یہ جو قطع QR ہے میں یہاں اوپر بناتا ہوں یہ میں نے ایک قطع بنایا یہ ہے QR تو یہ کون کون سی شوہ کے اندر ہے کون کون سی شوہ کے اندر ہے تو دیکھو Q سے قطع QR ہے QR ہے تو یہ جو قطع QR ہے یہ جو ایک شوہ ہے یہاں پر QR بلا گئے نا ہم سے یعنی ادھر Q ہے یہ شوہ ایسے بناتا ہوں ادھر Q ہے اور ادھر R ہے تو یہ جو QR ہے یہ کس کا ذمہنی سیٹ ہے کس کا ذمہنی سیٹ ہے یعنی یہاں پر ہم کو جو ہے ایک شوہ دیکھو Q سے ایک شوہ نکل رہی ہے R کی طرف ایسے تو ہم یہ بل سکتے ہیں کہ وہ جو شوہ QR ہے اس کا ذمہنی سیٹ ہے تو یہاں ہم لکھ سکتے ہیں شوہ Q R کا ذمہنی سیٹ ہے QR کا ذمہنی سیٹ ہے یعنی کہ QR جو شوہ ہے اس کے ادھر کو وہ ایک پارٹ ہے اس کے ادھر کا ایک چھوٹا حصہ ہے اس کا ذمہنی سیٹ ہے اسی طرح سے اگلہ سوال 5 موبدا R کی دو مخالف شوہوں کی جوٹے رکھیں موبدا R یعنی R جہاں بھی ہے R جہاں بھی ہے اس کی دو مخالف شوہ یعنی مخالف انہی کھا ایک ادھر جانے والی ایک ادھر جانے والی تو R سے ادھر جانے والی ایک شوہ کا نام بتائیے جلدی سے آپ دیکھیں سکرین پر اور وہاں خط کو دیکھئے R جہاں ہیں اس سے اس جانب کی کوئی ایک شوہ کا نام تو R پھر بول سکتے ہیں ہم لوگ تو یہاں پر ہم لوگ جو لکھ سکتے ہیں شوہ R P یہ ایک شوہ ہوئے اور R P یعنی اس طرف کا بول ہے ہم نے اب R S اس طرف کو بھی لے سکتے ہم تو دوسری جو شوہ ہے اس کا نام لکھ سکتے ہیں ہم لوگ شوہ R S ٹھیک ہے S ہے دو مخالف شوہ کا نام لکھ دیا ہم لوگ اس کے بعد میں ہے مبدہ S اگلا سوال ہے مبدہ S کی کوئی دو مخالف شوہ مبدہ S یعنی S جہاں ہیں اس کی دو مخالف شوہ ادھر کی ایک شوہ ادھر کی ایک شوہ تو S کہاں ہیں یہ یہاں پر S ہے اس کی مخالف شوہ یعنی S R لکھ سکتے ہیں ہم لوگ اور ادھر سایٹ کی S T لکھ سکتے ہیں تو یہاں پر ہم لوگ لکھ دیں گے شوہ س آر اور شوہ س ٹ ٹھیک ہے اس کے وقت میں کیا ہے شوہ س پ اور شوہ س ٹ کا ان کے تائی سٹ س پ س پ کا ہے یہ دیکھو س سے لے کر پ تک اور س ٹ س سے لے کر پ تک یعنی یہاں پر ادھر یہاں پر ادھر T ہے یہاں S ہے اور یہاں پر P ہے تو کیا بل رہے ہیں S سے لے کر P تک اور S سے لے کر T تک ان کا انکتہ انکتہ کا ملتب کیا ہوتا ہے جو دو موں میں آنا چاہیے تو آپ دیکھیں S سے لے کر P تک اس میں S ہے اور S سے لے کر T تک اس میں بھی S ہے یعنی یہ جو S ہے یہ جو نکتہ S ہے یہ نکتہ S ادھر والی شوہ میں بھی ہے اور یہی نکتہ ہے سیدھر والی شوہ میں بھی یعنی انکیتہ میں ہم کیا کرتے ہیں جو دونوں میں ہونا چاہیے تو دونوں میں کون ہیں ایسے تو اس لئے ہم یہاں انکیتہ ہی سیٹوس کا لگ لیں گے نکتہ نکتہ ایسے ٹھیک ہے سمجھ میں آئے سب کے یہ جیتنے بھی میں نے لکھا ہوں سائیڈ میں یہ سب آپ کو پورے پوری جملے میں لکھنا ہے ٹھیک ہے ایسے صرف میں نے جیسا لکھا نہ وہیسا نہیں لکھنا ہے اس کو آپ کو پورے پورے چملے میں لکھنا ہے لاسٹ کوئشن تو دیکھیں لاسٹ کوئشن میں جو سوال نمبر چھے جو ہے آپ کا تو سوال نمبر چھے میں جو کل تین کوئشن ہے ایک دو اور تیسرا جو کوئشن ہوا آپ کو کٹ ہے سلابس میں ٹھیک ہے نا دو کوئشن لیکن ہے آپ کو دو کوئشن ہے آپ کو پورا چھٹا سوال کٹ نہیں ہے سوال ہے اس میں سے تیسرا سوال ہے یہ بھی کتنا آسان سوال ہے یہاں پر ہے شکل زید کی شکل ایک اشاری ایک چار کی بینہ پر سوالات کے جوابات لکھئے تو اب یہاں پر یہ ہے یہاں ایک آپ کو پورا خد دیا ہوئے جیسے اس سے پہلے خد دیا ہوئے تو اس سے یہ خد دیا ہوئے اور آپ کو کتنے سمپل سمپل کوشن پوچھا گیا دیکھو نمبر ایک پہلا کیا پوچھا ہے نکتہ بی سے ہم فاصلہ واقعے نکات کون سے ہیں نکتہ بی سے ہم فاصلہ یعنی نکتہ بی جہاں ہے اس سے ہم فاصلہ یعنی سیم فاصلے پر کون کون ہے جیسے میں بیچ میں کھڑا ہوں اب میرے باز میں ایک لڑکہ کھڑا ہے اور ادھر ایک لڑکہ کھڑا ہے پھر تھوڑے فاصلے پر ایک لڑکہ کھڑا ہے پھر ایک لڑکہ کھڑا ہے ٹھیک ہے تو میرے اس سائٹ میں جو دو لڑکیں اے ادھر ہے اور ایک بی ادھر ہے تو میں بولو کہ اے اور بی یہ دونوں مرف سے ہم فاصلہ ہے ساتھیا ساتھ اس کے بارج میں سی ہے اور ایدہ سائٹ میں ڈی ہے تو وہ سی اور ڈی بھی مجھ سے ہم فاصلہ ہے تو ایسی لئے دکھو یہاں پر ہم سے کیا کہا گیا پہلے سوال میں کہ نکتہ بی سے ہم فاصلہ واقعے نکات کون سے تو نکتہ بی کہاں ہیں یہ نکتہ بی ہے یہ نکتہ بی اس سے ہم فاصلہ ہم فاصلہ نے سیم فاصلے پر تو دیکھو یہ پوائنٹ جو دیکھ رہا ہے آپ کو یہ پوائنٹ یہ والا یہ ویلہ 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 وی ہے یعنی سیم فاصلے پر ہے یعنی سی بھی دو ایک آئی پر ہے اور اے بھی دو ایک آئی پر ہے تو ایسے ہم فاصلہ نکتے کون کون سے وہ اس نے پوچھا تو ہم نے اس کو بتا دی پہلے ساوری تم سپر ہو گیا آپ پورے جملے میں اس کو ڈکلینا نکتہ ب سے ہم فاصلہ ہم فاصلہ واقعے نکتہ سی اور نکتہ اے ہے یا نکتہ اے اور نکتہ سی ہیں دو نو لکھ سکتے کوئی مسئلہ آگے کہیں نیکس کوششن نکتہ کیوں سے ہم فاصلہ ہم فاصلہ ہی دیکھو اب یہاں پر ایک فاصلہ پر ایک اکہ فاصلے پر ل ہے اور ایک اکہ فاصلے پر یو بھی ہے یعنی ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں نکتہ ل اور نکتہ یو ہم ایسا لکھ سکتے ہیں یہ ایک جوڑی ہوگی ایک ہی جوڑی پوچھا ہے تو چلیں ایک ہی جوڑی لکھیں گے ورنہ آپ چاہئے تو دوسرا بھی لکھ سکتے دیکھو جیسے یہاں کیوں ہے نا تو یہ ایک اکہ ایک آئی فاصلے پر L ہے لیکن دو ایک آئی فاصلے پر کیا ہے P ہے تو ادھر دو ایک آئی فاصلے پر یہ P ہے اور ادھر دو ایک آئی فاصلے پر کیا ہے R ہے تو آپ دوسری جوڑی بھی لکھ سکتے ہیں نکتہ P اور نکتہ R ایسے بھی لکھ سکتے آپ تو بس اتنا ہی لکھنا ہے سیمپل ٹھیک ہے سمجھ میں آئیتنا تو یہاں پر یہ ہماری ایک دم آسان سی مشک تھی یہ آسان سی مشک ختم ہو گئی ہے آپ جہیں ہم فوراں اس کے بعد میں بہت جلد جہ میں آپ لوگوں کو جو بتاؤں گا کہ اس کے بعد کی جو آخری مشک ہے ہماری مشک نمبر ایک اشریتین تو مشک نمبر ایک اشریتین کو بھی کیسے حل کریں گے وہ بھی میں بہت جلد آپ لوگ کو جو ہے اگلا ویڈیو بنانے والا ہوں اور اس میں آپ کو سمجھانے والا ہوں کہ مشک نمبر ایک اشریتین کو کیسے حل کرتے ہیں تب تک کے لیے جو ہے آپ اس کی اچھی مشک کیجئے جو کچھ بھی اس میں سمجھائے گے اس کو آپ اپنی کاپی میں نوٹ کیجئے اور ساتھ کے ساتھ اپنے جتنے سٹوڈنٹس ہیں ان سب تک اس ویڈیو کو لے پہنچانے کی کوشش کیجئے تب تک کے لیے بہت بہت شکریہ جزا کریں